وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح اب آگے بڑھتے ہوئے گروہ مہاراج عبارک خان جو ہے وہ پرم انن میں چلا گیا ہے ابھی اس شہر میں ہی ایک بہت ہی جانے مانے ایک فقیر ہوتا ہے جن کا نام ہوتا ہے عبدالرحمان ابھی پورے شہر میں جو ہے عبدالرحمان کی بہت باوائی ہے لیکن جب ان کو پتا چلتا ہے کہ گروہ نانک دیو جی پادشا کی بھی استطح ہونے لگ گئی ہے تو ان کو عرقہ ستانی شروع ہو جاتی ہے تو ابارک خان کیا کرتے ہیں کہ ابارک خان جو ہے عبدالرحمان کے پاس جاتے ہیں کیونکہ پہلے ابارک خان بہت بچرتے تھے عبدالرحمان کے ساتھ تو جب عبدالرحمان کے پاس جو ہے ابارک خان جاتے ہیں تو وہاں پر ابارک خان جو ہے گروہ مہاراج کی بہت استطح کرتا ہے تو اب جو ہے عبدالرحمان جو ہے عرقہ میں آکے گروہ مہاراج کی نندیا کر دیتے ہیں تو ابھی جب وہ نندیا کرتے ہیں وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہتے ہیں عبدالرحمان کہ جو گروہ مہاراج یہاں پر کہنے کے لیے جو ہے ایک فیک فقیر جو ہے جو اصلی طور پر فقیر نہیں ہے وہ یہاں پر جو میری جو سیٹ ہے اس کو قبضہ کرنے آیا ہے میں دو منٹ نہیں لگاؤں گا ان کو باہر نکالنے کے لیے اور گروہ مہاراج کی بہت نندیا کر دیتے ہیں تو وہ نندیا سہن نہیں کر پاتے ابارک خان اور وہاں پر یہ وہ جواب دیتے ہیں کہ تم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو جیسے ایک دیا ہے اس کی جو روشنی ہوتی ہے وہ سورج کے سامنے نہیں ٹکتی تو ابارک خان اسی کا ادھارن دے کے کہتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں میرے گروہ کا تو وہاں پر وہ جواب دیتے ہیں ابارک خان اور پھر وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں سو آگے بڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلائٹ میں جو بھی پوائنٹس ہم نے ڈسکس کی ہے اس میں ہمیں کیا سکھیاں ملتی ہے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب ہم سنسارک طور پر وچھر رہے ہیں کئی لوگوں کے کوششنز آتے ہیں کہ کب کوئی ہماری نندیا کرے کب ہمیں ایکٹ کرنا ہے کب ہمیں اگنور کرنا ہے کب ہمیں کئی کونسی چیز گرومت میں ہے پروان کونسی چیز گرومت میں پروان نہیں ہے تو ابھی اس میں ہمیں ایک چیز دیکھنی ہے کہ کیا وہ نندیا جو ہے وہ ہمیں ہمارے پرسنل لیول پہ ہو رہی ہے یا ایک پنتھک طور پہ ہو رہی ہے ابھی نوملی کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ایک نومل سی عادت ہے کہ موہ کے سامنے تو بہت اچھی آپ کی استطر کر دیتے ہیں لیکن پیچھے جا کے وہ آپ کی نندیا کر دیتے ہیں کہ وہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ وہ چیز پتہ لگتی ہے تو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ پٹیکلر پرسن جس نے آپ کی نندیا کی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آپ اچھا بیہیو نہیں کرتے یہ ایک نارمل طریقے سے جو سنسار میں ہم جب وچرتے ہیں تب ہی نارمل چیز دیکھنے میں آتی ہے تو اس سمیں جو ہے گروہ ماراج ہمیشہ بتاتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اتنا ہمیں جو آرگیومنٹس ہیں جو نندیا ہے ان کو اوائیڈ کرنا ہے لیکن جبکہ گروہ کی نندیا کر دے تو گروہ ماراج نے ہی فرمان کیا گروہ گوبین سنگی پادشاہ کا رہت نام آئے کہ گروہ کی نندہ سنے نہ کان پیٹ کرو تس سنگر پان تو ایسے بہت سارے ادھارن آتے ہیں تحاس میں جہاں پر ایک سکھ اپنے گروہ کی نندہ کبھی بھی نہیں سنتا کیونکہ ایک طریقے سے ہم اس طریقے سے بھی دیکھ لیں کہ جب ہم کسی کو پیار کرتے ہیں تو ہم اس کے خلاف کچھ نہیں سن سکتے تو آپ ایک چیز یہ سوچو کہ جس گروہ ماراج نے ہم نے پچھلے ہی سیشن میں جو ہے شہیدی ساکہ کا سپیشل سیشن لیا تھا تو آپ سوچو کہ جس گروہ ماراج نے جو ہے اپنے پورا سربنس وار دیا تو اگر ان کو کوئی کچھ بولتا ہے تو ایک سکھ سہن کیسے کرے ٹھیک ہے تو ایک نورمل سی کھیڑ ہوتی ہے کہ جس جو انسان آپ کے لئے امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ ضرور اس کے لئے کھڑے ہوتے ہو تو گروہ ماراج تو سب سے اوچھی ہستی ہے اس ششتی کے دوسری چیز جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ انڈیویجول لیول پہ ہمیں نندیا کرنے سے بچنا ہے ہم نے بہت ساری سیشن ایسے لئے ہیں ہم نے ویڈیوز بھی ریلیز کی ہیں اس ٹاپک پہ آپ ہماری یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہو لیکن ایک ایسپیکٹ جو ہم اس سیشن میں ڈسکس کریں ہیں نندیا کا کہ پگتری لوچن جی کا ایک ادھارن آتا ہے اتحاس میں پگتری لوچن جی جب کرت کر رہے ہوتے ہیں ان کو ایک پاونہ آتی ہے اندر سے ان کو پیار آتا ہے تو وہ جو ہے گروہ مارا وہ پرماتما کو ارداس کرتے ہیں کہ مجھے آپ کے پرتک درشن چاہیے آپ کے پرتک درشن کرنے مجھے اور وہ بھکتی میں بہت زیادہ لین ہو جاتے ہیں بہت زیادہ بھکتی کی ہے پگتری لوچن جی نے اور ان کی جو بانی ہیں وہ گروہ گرن صاحب جی میں بھی درج ہے تو پگتری لوچن جی جو ہے جب وچر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی بتا رہے ہوتے ہیں تب ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے جس کا نام ہوتا ہے انترجامی وہ پگتری لوچن جی کے پاس آتا ہے ابھی جب وہ پگتری لوچن جی کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی سیوہ کرنے آیا ہوں میں آپ کے سب کام کر دوں گا گھر کے ایک ایک چیز ایک ایک کام میں بہت ہی اچھے سے کروں گا بس مجھے ایک چیز چاہیے کہ میری نندیا نہ ہو میری نندیا نہ ہو تو اس سمیں کیا ہوتا ہے اور صرف جو بیزک جو نیڈز ہوتی ہے کہ کھانا پینہ اور ایک شلٹر تو وہی وہ ایک بچہ مانتا ہے باقی سب چیزیں وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ کرلوں گا جو بھی آپ بولوگے وہ سب چیزیں میں کرلوں گا اس میں پگتریلوچن جی جو ہے وہ انترجامی جو ہے وہ پگتریلوچن جی کے ساتھ بچھرتے ہیں جو ان کی جو پگتریلوچن جی کے جو محل ہوتے ہیں وائف ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ بہت ہی ہاتھ بٹاتا ہے ہر ایک چیز ہر ایک کام وہ بہت ہی فرتی سے کرتا ہے بہت ہی تیزی سے کرتا ہے اور بہت زیادہ سیوہ کرتا ہے تو ایک طریقے سے پگتریلوچن جی کو کسی بھی پرکار کی کوئی چنتہ نہیں ہوتی لیکن ایک دن کیا ہوتا ہے کہ پگتری لچن جی کی جو محل ہیں وہ باہر جاتے ہیں اور باہر جا کے وہ پڑوسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک چیز کہہ جاتے ہیں کہ جو انترجامی ہے نا وہ سب کام کر لیتا ہے ہر ایک چیز اب جو کام بولو وہ کر لیتا ہے لیکن انہوں نے جو بچن کہے وہ انہوں نے نندیا کر دی ایک طریقے سے وہ کہتے ہیں پر اتنا انترجامی کھاتا بہت ہے بہت زیادہ بوجن کھاتا ہے تو جیسے ہی پگتری لچن جی کے محل ہیں جو جب نیبر سے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسی وہ یہ شبت بولتے ہیں انترجامی وہاں سے گائب ہو جاتا ہے پگتری لچن جی دھونڈ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں انترجامی کہا ہے دی نوڈ نو تو وہ پگتری لچن جی پھر اپنے گروہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کو پوچھتے ہیں کہ ایک بچہ آیا تھا اور جو پوری جو گھٹنا گھٹی ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس پرکار سے یہ سب چیزیں یہ سب گھٹنا گھٹی ہیں تو تب ان کے گروہ کہتے ہیں کہ وہ جو انترجامی تھا وہ بھی جو ان کے گروہ تھے وہ بہت ماناستی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انترجامی جو ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ خود پرماتمہ خود تھا جو اس دھرتی پہ آیا تھا جیسے پگتری لچن جی نے ارداس کی تھی کہ میری ارداس ہے یہ کہ مجھے آپ کے پرتک درشن کرنے ہیں تو پرتک طور پہ جو ہے وہ نرنکار روح خود جو ہے پرماتمہ انترجامی کی روپ میں پگتری لچن جی کے پاس آتا ہے لیکن جیسے ہی ایک نندیا ہوتی ہے پگتری جو انترجامی ہے وہاں سے گائب ہو جاتا ہے تو آپ اس سے یہ دو چیزیں ہمیں بہت امپورٹنٹ سیکھنے کو ملتی ہیں پہلی تو یہ کہ جب آپ سچے دل سے ارداس کرو گے تو پرماتمہ خود آئے گا there is no chance برتھی قدے نہ ہوئی جن کی ارداس جو ایک ارداس ہوتی ہے وہ کبھی ویرث نہیں جاتی اور دوسری چیز یہ کہ ایک نندیا آپ کی زندگی میں کتنا حل چل لاسکتا ہے کتنا آپ کو پرماتمہ سے دور کر سکتے ہیں یہ ہم نے دیکھنے کو ملا پگتری لچن جی کوئی عام انسانی بہت بڑے شریمونی پگت رہے ہیں اتحاس میں اگر ہم سوچیں ذرا کہ جب ہم وچر رہے دنیا میں ہم جب فرینڈز کے ساتھ وچرتے ہیں نارملی یہ ایک نارمل چیز ہوتی ہے کہ جب ہم ہم ہمارے فیملی میمبرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا پھر ہم اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھتے ہیں کوئی تھرڈ پرسن کی ہی بات چل رہی ہوتی ہے 99.9% وہ نندیا ہی ہوتی ہے تو اس لیے ہم سب کو نندیا سے بچنا چاہیے کہ کسی بھی پرکار سے کوئی نندیا نہ کر بیٹھے ہاں اگر آپ کسی کو آگاہ کرنا چاہتے ہو کسی کے بارے میں جیسے کوئی انسان صحیح نہیں ہے اور وہ کسی تھرڈ پرسن کا نقصان کر سکتا ہے آپ اس کو وان کر رہے ہو کہ یہ سب چیزیں میرے ساتھ ہوئی تھی تیرے ساتھ بھی نہ ہو جائیں تو اس میں آپ کی انٹینشن کچھ اور ہے اس میں آپ کی انٹینشن ہے کہ آپ کو بھلا کرنا ہے لیکن میجوریٹی آف ٹائمز ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی تھرڈ پرسن کو نیچا دکھاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ایگو سٹیسفائے ہوتی ہے کہ میں بڑا وہ چھوٹا اور اس کی وجہ سے جو ہے نندیا ہو جاتی ہے نندیا سے بہت بھاری جو کرم ہیں وہ ہم لے جاتے ساتھ ابھی آگے بڑھتے ہوئے ابارے خان جو ہے وہ گروہ نانک دیو جی پاسشاہ کو کے پاس جاتے ہیں اور ان کو جو کپڑے ہیں جو بہت ہی شاہی کپڑے ہیں وہ پیٹ کرتے ہیں سنگا جی یہ جو پوری جو ابھی یہ جو پوری سلائیڈ ہے یہ جو پوری انسیڈنٹ ہے اب اس کو دھیان سے سننا ہم سب جو ہے بہت جگہ جاتے ہیں ہم گردوارہ صاحب جاتے ہیں بہت کچھ پیٹا کرتے ہیں گروہ مہاراج کو لیکن کئی بار سنگا جی ہمارے نا اس کے پیچھے یا تو کوئی ایک سلفش موٹیو ہوتا ہے یا تو ہم مان لے جاتے ہیں اس چیز کا کہ میں نے یہ آپ کو چیز دی لیکن کیا وہ پھر درگاہ میں پروان ہوتی ہے آپ خود ہی سوچ کے دیکھ لو تو وہ پاونہ کیا ہو پیچھے جس سے گروہ مہاراج خود آپ کے جو بھی چیز ہے آپ کی بھلے وہ ارداس ہو بھلے وہ آپ کی جو پیٹا چڑھائی ہے وہ کس طریقے سے پروان ہوں اس کے بارے میں ہم اس سلائیڈ اس پرٹیکلر انسیڈنٹ سے ہی کہیں گے ابارے خان جو ہے وہ گروہ مہاراج کے پاس جاتا ہے شاہی کپڑے ہیں اس کے ہاتھ میں گروہ مہاراج کو وہ پیٹا کرتا ہے گروہ مہاراج کو متھا ٹیک دیتا ہے گروہ مہاراج یہ آپ کے لئے وہاں پر گروہ مہاراج جو ہیں ان شاہی کپڑوں کو دیکھتے ہیں گروہ مہاراج کہتے ہیں کہ آپ کی جو یہ پیٹا ہے نا وہ پروان ہے وہ پروان ہے لیکن میں یہ پہن نہیں سکتا کیونکہ یہ فقیروں والا کام نہیں کیونکہ گروہ مہاراج اس سمیں ایک فقیر کے طور پر جو ہے وچھر رہے تھے دنیا میں تو گروہ مہاراج نے ایک طرقے سے لیسن سکھانا تھا دنیا کو کہ کیسے وچھرتے ہیں تو گروہ مہاراج نے واپر کہا یہ شاہی یہ جو کپڑے ہیں اس کا تو میرا کوئی کام ہی نہیں تو گروہ مہاراج کہتے ہیں کہ تمہاری پیٹا پروان ہو گئی تمہارا پیار دیکھ کے پروان ہو گئی یہ چیز لیکن میں یہ پہن نہیں سکتا ابھی عبارہ خان جو ہے جب یہ چیز سنتے ہیں نا تو ان کی آنکھوں سے آسو آ جاتے ہیں بہت زیادہ بیراغ میں چلے جاتے ہیں گروہ مہاراج کو کہتے ہیں گروہ مہاراج کرپا کرو آپ پلیز اس کو پہنو اگر آپ یہ کپڑے نہیں پہنو گے تو میں یہیں کہ یہ مر جاؤں گا وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ یا تو آپ پہن لو یا تو مجھے موتی پیاری ہے جب گروہ مہاراج ان کے دل میں اتنا پیار دیکھتے ہیں نا تو گروہ مہاراج اسی سمیں at that very moment گروہ مہاراج وہاں پر ٹیلر کو بلاتے ہیں درجی کو بلاتے ہیں اور وہاں پر ان کو جو ہے کپڑا سلوانے کا حکم ہوتا ہے اور گروہ مہاراج وہاں پر خود اس چیز کو پہنتے ہیں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاامنا کیا تھی پیچھے اتنا پیار گروہ مہاراج کے ساتھ کہ گروہ مہاراج نے پروان بھی کر لیا تھا لیکن پھر بھی ان کے مند میں تھا کہ جو میں نے پیٹا کیا ہے گروہ مہاراج اس کو ضرور پہنے اتنی بڑی اتنی بڑی شردہ ایسے ہی ایک اتحاس میں ایک اگزامپل آتا ہے گروہ ہرگوبن صاحب جی کے سمیں کی تو ایک ماتا ہوتی ہے بہت بزرگ وہ انہوں نے گروہ ہرگوبن صاحب جی کے لیے ایک چولہ سیاہ ہوتا ہے ایک طریقے سے وہاں پر وہ بہت سالوں سے انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب گروہ ہرگوبن صاحب جی آئیں گے اور کب جو میں نے چولہ جو سیاہ ہے جو میں نے ویو کیا ہے وہ کب گروہ مہاراج پہنیں گے خود آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ ماتا جی کو بار بار آکے کہتے ہیں کہ وہ گروہ مہاراج کوئی عام ہستی نہیں ہے بہت بڑی ہستی ہیں وہ تمہارے پاس کیوں آئیں گے اتنی بڑی ہستی گروہ مہاراج تمہارے پاس کیوں آئیں گے نہیں آنے والے تو محمید چھوڑ دو لیکن پھر بھی ان کے دل میں اتنا پیار اتنا پیار کہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ابھی یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے سنگر جی کہ آج جو ہے آج کے جگت میں گروہ گرنس صاحب جی کا پوری دنیا میں پرکاش ہے لیکن اس سمیں آپ امیجن کرو کہ گروہ مہاراج دے روپ میں ہیں اور کیول گروہ ہرگوبین صاحب جی وہ تو الگ کنسپٹ ہے کہ گروہ مہار نرنگکار روپ میں بھی ہر جگہ ہیں شبد روپ میں بھی ہیں لیکن آپ ایک نومل آئیس سے دیکھو کہ دے روپ میں گروہ مہاراج ایک ہی ہیں گروہ ہرگوبین صاحب جی ان کتنی پروبیبلیٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے بھی گھر آئیں گے تو یہی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ گروہ مہاراج نہیں آسکتے آپ کے پاس لیکن وہ جو بزرگ ماتا ہوتی ہے نا وہ انتظار کرتی ہے وہ انتظار کرنا نہیں چھوڑتی وہ ارداس کرتی ہی رہتی ہے انتظار کرتی ہی رہتی اتنا پریم پاولہ ہے ان کے گروہ مہاراج ضرور آئیں گے ایک دن وہ دن آتا ہے کہ جب گروہ ہرگوبین صاحب جی پادشاہ جنگ لڑکے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اس سمیں اسی بزرگ ماتا کے گھر پہ ایک کھٹ کھٹ آٹ ہوتی ہے جب وہ ماتا دروازہ کھولتی ہے تو گروہ ہرگوبین صاحب جی خود ان کے سامنے جو ہے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور گروہ مہاراج پھر ان کو کہتے کہ ماتا جی جو میرے لئے آپ نے چولہ بنایا تھا آپ مجھے وہ دے دو ماتا جی بہت ہی خوشی سے وہ پیٹا دیتی ہے اور گروہ مہاراج ان کو سویکار کر لیتے ہیں سو یہی ہے سنگت جی کہ ہم کئی بار جو ہے پیٹا دیتے ہیں یا تو ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمارے کوئی سلفش موٹیوز ہوتے ہیں کہ ہم ہم نے اتنی پیٹا دی ہے تو آپ مجھے آپ میری اگزام پاس کروا دینا آپ میری جوب لگوا دینا یا تو دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ہم جب کوئی چیز دیتے ہیں ہمارے میں اتنا مان آجاتا ہے کہ ہم پھر لکھوا دیتے ہیں کہ بھئی سیوا ڈن بھائی ٹھیک ہے وہ پنکھاؤ کے کچھ بھی ہو وہاں پر لکھا ہوتا ہے سیوا ڈن بھائی ایکس وائی زیٹ تو وہ جو چیز ہے سنگت جی وہ جو تھوڑا بھی ایلیمنٹ جو ہم کننگ نیس کی دکھاتے ہیں جو سیانب کی دکھاتے ہیں وہ سنگت جی ہمارا جو سب سیوا ہے وہ پانی میں روڑ جاتا ہے وہ سب پانی میں چلا جاتا ہے تو ہمیں اس ساکھی سے سنگت جی جو ساکھیاں ہوتی ہیں جو بھی وچار کر رہے ہیں یہ کیول ہم ایک ایسے نہ لے لے کہ ہاں ہم نے ایک ساکھی سنی ایک اتحاس میں سے ایک پرسنگ سنا اور پھر آپ نے جس اس کو ایز ای سٹوری لے کے آپ نے بس یاد کر لیا آپ نے باقی لوگوں کو سنا دیا اور اپلائی نہیں کیا نہیں آپ کو وہ چیز فیل کرنی ہے کہ کیا کونسی پاونہ ہوگی اس بزرگ ماتا کے اندر جو گروہ حرگو بن صاحب جی خود چل کر جو ہے ماتا جی سے انہوں نے وہ چولہ سکار کیا تو یہ جو پاونہ ہے جب ہم یہ ایسی ساکھیاں بار بار جب سنیں گے نا سنگت جی تب ہی ہمارے من میں آٹومیٹکلی پیار آ جائے گا کتھا جو ہے ایک طریقے سے کہا جاتا ہے کہ ایک ماتا کی طریقے سے ہوتا ہے ایک ماتا ہے کتھا کیونکہ جب آپ کتھا سنتے ہو آپ کو اس پرماتما کے بارے میں آپ کو اس گروہ پتا کے بارے میں آپ کو پتا چلتا ہے اور جیسے ہی آپ کو پتا چلتا ہے آپ پیار میں بڑھ جاتے ہو اور وہ پیار میں وہ پاونہ جو ہے وہ آپ کو اتنی پاور دیتی ہے کہ پھر آپ وہ نام سبرن میں لگا لیتے ہو تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ عمرتولہ نہیں سنبھالا جاتا کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں یہی چیز کام آتی کہ آپ اپنی پاونہ بڑھاؤ ایزی ساکھیا جب آپ بار بار سنوگے کتھا سنوگے تو وہ آپ کے مائنڈ میں ضرور ایفیکٹ ڈالے گا ہر ایک چیز جو آپ وچھر رہے ہو اس کا ایفیکٹ آکے دماغ بھی ضرور پڑھ رہا ہے اگر آپ خود جو ہے کارٹون سے دیکھ رہے ہو یا اپنے بچوں کو کارٹون دکھا رہے ہو اور آپ سوچ رہے ہو کہ وہ پھر بڑے ہو کے سورمے بن جائیں گے وہ ایسا نہیں ہونے والا سنگر جی سورمے کی کتھا سن کے ہی ایک انسان سورمہ بن سکتا ہے جیسے ہم نے پچھلے سیشن میں وچار کی تھی ڈیٹیل میں کہ کیسے جو ہے جو چار صاحب زادے ہیں اتنی چھوٹی عمر میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اتنے بڑے کام کر دیئے کہ ان کو آج ہم بابا لگا کے سمبودت کرتے کہ بابا عجید سنگ جی بابا ججار سنگ جی بابا عجید سنگ جی بابا فتح سنگ جی انہوں نے اتنے بڑے کام کر دی اتنی بڑی شہیدیاں دے دی اور ہم آج اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ان سے شاید ہماری ڈبل عمر بھی ہو لیکن ہم نے کوئی بھی کام ایسا کیا نہیں تو اس لئے سنگر جی اس کو ہم یہ جو دو ساکھیاں ہم نے سنی ایک بزرگ ماتا کی اور ایک ابارک خان کی ہم ہمارے اندر بھی وہ ابارک خان والی پاونہ آئے کہ جب ہم گروہ مہراج کو پیٹ کریں تو ہمارے اندر پاونہ کیا ہو آگے چلتے ہوئے گروہ مہراج جو ہے آگے چلتے ہوئے گروہ مہراج جو ہے ابارک خان کے عبدالرحمان کے پاس جاتے ہیں ابھی عبدالرحمان وہاں پر پالکی میں بیراجمان ہوتے خود چل کے جا رہے ہوتے کچھ چیلے ہوتے سامنے تو وہاں پر گروہ نانک دیجی پادشاہ وہاں پر جا رہے ہوتے ہیں اور گروہ مہراج کو دیکھتے ہی وہ اپنا رتھ روگ لیتا ہے گروہ مہراج کا جو پرکاش ہوتا ہے ان کے چہرے پہ وہ دیکھ کے ہی جو ہے عبدالرحمان جو ہے رک جاتا ہے سو اس میں جو ہے عبدالرحمان جب نیچے عبدالرحمان جب نیچے اترتا ہے تو تب وہ گروہ مہراج کے سامنے جاتا ہے اور ان کو بہت ہی صدکار سے وہ ہاتھ ملاتا ہے تو ابارک خان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے تو ابارک خان جب بولتا ہے کہ آپ بتاؤ اب کیا بول رہے تھے گروہ مہراج کو تو گروہ مہراج جو عبدالرحمان ہے وہ مکر جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں تو کچھ کہا ہی نہیں تو ابارک خان جب سچ بول رہا ہوتا ہے کہ گروہ مہراج آپ کے بارے میں یہ سب چیزیں بولی جاری تھی آپ کے لئے یہ سوچتا ہے تو اب عبدالرحمان جو ہے مکر جاتا ہے اس چیز سے وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہوئی نہیں میں نے تو کہا ہی نہیں یہ چیز ٹھیک ہے تو گروہ مہراج جانی جان جو ہے انتر جامی جو ہیں گروہ مہراج تو گروہ مہراج ان کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو عبدالرحمان کو سمجھاتے ہیں کہ تم اپنی کہی بعد سے جو ہے مکر گئے گروہ مہراج کہتے ہیں کہ یہ پتہ کس کی وجہ سے ہوا کیونکہ تم نے ایک جھوٹا گرو تارن کیا تھا ابھی سنگر جی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں باہر تو کئی جگہ جو ہے گرو گرنج صاحب جی کی بھی گدی لے کے بیٹھے کہ گرو گوبنسن جی کے بعد ہم جو ہیں گرو ہیں ایسے بہت سارے دیرے آپ کو پنجاب میں اور ایک روس انڈیا دکھیں گے جہاں پر خود کو یا تو گرو کہلاتے ہیں یا تو بھگوان کہلاتے ہیں تو گرو ماراج کہتے ہیں کہ جھوٹا گرو پتہ کیسا ہوتا ہے تو گرو ماراج ایک ایک اگزامپل کے طور پر یہ تھی ہیں کہ جو سچا گرو ہے نا وہ سچا وید ہے تو ایک بار کیا ہوتا ہے کہ ایک وید ہوتا ہے وہ ایک جو ڈانگی ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے گلے میں کچھ اٹک گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ وید کیا کرتا ہے کہ جو ڈانگی ہے اس کا جو گلہ ہے وہ ایک طریقے سے ایک طرف ایٹ رکھتا ہے اور دوسری طرف سے وہ اتنی جوڑ سے مارتا ہے کہ اس کے گلے سے وہ چیز نکل جاتی ہے ابھی پاس ہی میں وید کا ایک طریقے سے لے لے جو وید کے ساتھ رہتے ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ انسیڈنٹ ٹھیک ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں نے یہ چیز دیکھی تو میں بھی وید بن گیا ابھی ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک بزرگ ماتا وہ اپنے جو ہے گاؤں میں جاتا ہے گاؤں میں جا کے وہ دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ ماتا اس کے گلے میں کچھ اٹک گیا وہ کیا کرتا ہے کہ اس بزرگ ماتا کا جو گلہ ہے اس کی ایک طرف ایٹ رکھتا ہے دوسری طرف وہ جور سے مارتا ہے وہ ماتا اس کی اسی سمیں ہی عمرت ہو جاتی ہے ان کی جو شہر وہ اکٹھا ہو جاتا ہے ایک طریقے سے دیکھنے والی بات یہ کہ جو سچا گروہ ہے وہ آپ کے اندر سے سب کچھ جو ہے آپ کے سب چیزیں وہ نکال کے آپ کے فیک دے گا لیکن یہ جو جھوٹا گروہ ہے وہ تو جائے گا ہی ایک طریقے سے وہ تو ہے ہی اندھا اور وہ اپنے فالورز کو بھی ساتھ میں ہی لے جاتے ہیں اور ہم ایک چھوٹا سا جو ہے ساکھی ہم کیو اینڈے سیشن کی طرف جائیں گے کہ گروہرگو بین صاحب جی کے سمیں ایک پکھنڈی جو ہے گروہ ہوتا ہے ابھی جب گروہرگو بین صاحب جی کے پاس ایک دکھاتے ہیں کہ ایک جو ساپ مرا ہوا ہوتا ہے اس کو بہت ساری چیٹیاں کھا رہی ہوتی ہیں تو گروہ ماراج جو ہے ایک طریقے سے بتاتے ہیں کہ وہ چیٹیاں کیوں کھا رہی ہیں وہ صاحب تھا کون یہ بہت لمبی ساکھی ہے میں وہ شاٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو ہم کبھی اور دن ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے گروہ ماراج وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو صاحب ہے نا یہ جھوٹا گروہ تھا پچھلے جنم میں فیک بابا وہ جا کے لوگوں کو گلت گلت رائے دیتا اس سے کیا ہوا کہ اس کے جو فالورز ہیں وہ بھی بھٹک گئے بھلے اس کی واوائی ہوگی سنگر جی آپ ایسے نمبرز میں مجھ جانا بھلے وہ لیکس آف فالورز ہوں اس کا کچھ ایفیکٹ نہیں ہوتا سنگر جی ایک پوراں گروہ کے پاس ایک سکھ بھی آ جائے وہ پورا جگت جیت سکتا ہے اور بھلے وہ لاکھ لوگ جھوٹے ہونا وہ بھی سب ہار جاتے ہیں تو گروہ ماراج کہتے ہیں کہ یہ جو سانپ ہے یہ وہ ایک فیک بابا ہے جس نے اتنے لوگوں کو تھگا اتنے لوگوں کو گلت رامے ڈالا اور یہ جو چیٹیاں ہیں یہ اس کے فالورز ہیں کیونکہ انہی کی وجہ سے یہ ڈوب گئے وہ اس گروہ نے تو اپنی زندگی گوائی دی وہ فیک گروہ نے لیکن وہ اپنے ساتھ ڈوبتے ڈوبتے اپنے فالورز کو بھی لے گیا تو اس کی جو سزائے فالورز ایک طریقہ سے اس کو کھا رہے اس چیز کے لئے کہ تم تو گئی گئے تم ساتھ میں ہم کو بھی لے گئے کہ سنگل جی اگر آپ کو پاہر اتارہ کرنا ہے اپنا تو پھر آپ کو جو پوراں گروہ جو ہیں گروہ گروہ انسائل جی کہ جب آپ گروہ اتارہ کرو گے تو گروہ نانگزی جی پاشا نے جیسے مالو شیخ کا ادار کیا اوبارے خان کا ادار کیا جہاں پر سنسار کے اتنے سارے لوگوں کو آج تک جو ہے گروہ مالو ادار کر رہے ہیں ویسے ہمارا بھی ادارہ ہو جائے گا سو یہاں پر ہم سماپتی کرتے ہیں سو پلہ چکا لکھیں میں اتنی بنتیا پروان کرنی یہ وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح